دو دن پہلے آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کیا تھا جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے موموز بنایا تھا لیکن اس کی الگ سے ریسپی میں نے ولوگ کے ساتھ نہیں شیئر کی تھی اور یہاں پہ میں شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے آٹے میں تھوڑا سا آئل اور تھوڑا سا نمک ڈال کر کے میادے کو اچھے سے گوند لیا ہے تھنڈے پانی سے نہ تو یہ بہت زیادہ گرم تھا نہ بہت زیادہ تھنڈا روم ٹیمٹریچر پہ تھا پانی اور ایسے پانی سے لگا کر اس کو بیچ سے پچیس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے ہمیں رکھ دینا ہے اور اس کے پہلے والی کلپ میں میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ سوکی والی جو لال مچ ہوتی ہے وہ میں نے بھگا کے رکھ دی تھی زیادہ گرم کھولتے ہوئے پانی سے تو وہ چٹنی بنانے میں یوز آئے گا اور یہاں پہ کیونکہ میں نے الگ سے کوئی ایسی پرپریشن اس میں دکھائی نہیں جوٹی تھا آپ کے ساتھ میں سارا کچھ شیئر کر رہا تھا تو اس چیز کو میں یہاں پہ میشن کر دے رہی ہوں پتہ کو بھی تھا اس کو کاٹنا ہے تو بہت ہی سمحال کے کاٹنا ہے گائز یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک ایک پتہ ہمارے یہاں الگ کر کے یوز ہوتا ہے کچھ ہم نے ایسے درگٹنائیں دیکھ لی تھی جن کی وجہ سے تھوڑا سا ہماریا پتہ کو بھی آنے میں اپ ڈر لگنے لگا ہے تو کچھ ایسا بنانا ہوتا ہے تب ہی آتا ہے ادروائز میں پتہ کو بھی لیتی ہی نہیں کیونکہ اتنا اس کو باریکی سے اس میں دیکھنا اور کام کرنا ہوتا ہے اس کو میں نے آج اپنے چاپنگ میں چاپ کرنا ہے اسی طریقے سے میں نے الگ سے نہیں رکھا ہے کچھ بھی آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں یہاں پہ شملا مرچ کو کر دیا میں نے چھوٹے چھوٹے چنگس ہو گئے ہیں ان کے تو یہ بہت آسان ہو جاتے ہیں بھرنا اور اس کے بعد پھر میں گاجر کر لوں گی گاجر کو بھی اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ الگ الگ بالز میں رکھ کے مجھے دکھانا تھا شملا مرچ کو دیکھنوں گا ہے یہاں پہ پیاس بھی میں نے کرش کر لیا ہے اس کو میں ایڈ کر دے رہی ہوں تھوڑا سا ادھرک اور لیسن بھی جائے گا کو تکھر کر سکتے ہیں اس کو مجھے رکھ دینا ہے پانی بھول دینا ہے نمک دل کر کے پانی بھول دیں گے اس کو پندرہ منٹ کے لئے ڈھگ کر کے نمک ملا پسکو دس مکلی ہو لیے اور جو شملہ میں سے پانی ریلیز ہوگا ہے پانی علم کرنے کے بعد پھر اس کو ہم چھانیں گے کپڑے میں چھانیں گے اس کے بعد پانی بھول دے گا چائت آف اس کو تھوڑا سب ہاپنے پکا بھی سکتے ہیں کچھی ویڈیز ڈالیں کچھی ویڈیز ڈالیں بہت اچھا اور بہت سودھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پر دیکھیں 10-15 ممینٹ بعد اس کا پورا پانی ریلیس ہو گیا ہے اور یہاں پر میں اس کو ایک کچھن کے کپڑے میں اور اس کو میں اچھا سا سپیچ کر دیا سارا پانی آپ کو نکال دینا ہے بلکل جتنا آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں میکسیمم اتنا کر دیجئے اور یہاں پر دیکھیں اس میں میں بہت تھوڑا سا اس میں کالی مرچ اور نمک ڈالوں گی جس سے کہ اس کا ٹیسٹ واقعی بڑا سوندھا سا ہو جاتا ہے بہت اچھا مسالہ بنا تھا آپ اشواس نہیں کریں گے کریں گے آپ اشواس کریں گے لیکن جب بنا کر دیکھیں گے تو جرور بنائیے گا اور شیئر کر دیکھیں گا میرے ساتھ کہ آپ کو کیسے لگے یہاں پر میں چٹنی کی تیاری کر رہی ہوں چٹنی کے لئے میں نے ایک ٹیماتر لے دیا ہے ساتھ آٹھ کڑیاں میں نے لیسن کی لے لی ہیں اور یہ جو میں نے گرم پانی میں بولڈ وارٹر میں بھگا کر رکھا تھا تھوڑا سا پانی اس کا میں نیاد کر دیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے بلکل سیمپل سی چٹنی ہے لیکن بہت گجب کی بنتی ہے اتنی تیکی اتنی تیز جو موموز والی چٹنی ہوتی نا بلکل اسی طریقے سے اور یہاں پر میرا آٹا بھی دیکھیں بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اور میں اب اس کا چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بنا لوں گی اور ان کو پھر مجھے بھر کے موموز بنانا ہے تو پہلے مجھے لگتا تھا بہت ٹائم جانتے ہیں کیوں کیونکہ میرے پاس مینول چوپر نہیں تھا تو یہ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا لیکن ابھی تو یہ منٹوں کا کام ہو گیا ہے اور اتنی جھٹ پر یہ ریسیپی بنی کیونکہ جب تک میرے پاس مینول چوپر نہیں تھا تو میں اس کو بنانے میں بڑا گھبراتی تھی بچے جب ڈیمانڈ کرتے تو میری حالت غراب ہو جاتی یار کون کاٹے گا بیٹھ کے اتنا تو میں ہاؤسل کی مدد لیتی تھی لیکن چاپنگ بورد واقعی یار گیجر صاحب کی لائف کو کافی ایزی کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے شیپ دینا تھا اس کو میں نے ہلکا سا پانی لگا لیا ہے جس سے کی اس کی بائنڈنگ اچھے سا ہو جائے چاہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے بہت زور لگانا پڑ رہا تھا اس لئے میں نے پانی لگا کے ہلکا سا اور یہاں پر دیکھئے میں نے گریز کر دیتی پلیٹ کو ہلکا سا آئل لگا کر اور یہ میری کڑھائی ہے اڈلی والی تو اس میں میں بنا رہی ہوں اس طریقے سے اس میں سٹینس آتے ہیں یہی ٹیک ہے پانی بوائل ہو رہا تھا اور میں نے اس میں یہ رکھ دیا ہے بہت اچھے بنے تھے بہت ڈیلیشس تھے بچوں نے بہت انجوائے کیے اور اس بلوگ میں دوسرے والی بلوگ میں جس میں میں نے دکھایا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے کتنا انجوائے کیا اور بہت الگ الگ طریقے سے کھائے ہیں موموس تو وہ الگ بلوگ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی جرور چیک کرئے گا دوستوں اور پسند آئے ریسپی تو اس کو لائک کر لیجئے پہلی بار ہے میرے چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا دوستوں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ٹیک کیئر ایوریون اپنے دھیان رکھیں اپنی فیملی کا دھیان رکھیں با بے بہترین موسیقی 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 موسیقی